ہاورا پل جس نے جاپان کی بیماری دیکھی اور ہندوستان کی ترقی بھی دیکھی ہے ہاورا برج یعنی رویندر سیتو جو ایک تین چوتھائی صدی سے کولکتہ کی پہچان بنا ہوا ہے اپنے اس لمبے سفر کے دوران کئی اتحا سے گھٹناوں کا خاموش گواہ ہے اس کی کنسٹریکشن نائنٹین تھرٹی سکس میں شروع ہوئی اور نائنٹین فورٹی ٹو میں کمپلیٹ ہو گئی تھی اسے تھرڈ فروری نائنٹین فورٹی ٹری کو لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں مشہور ہاورا برج کا ادھگاٹن بھی نہیں کیا گیا تھا اس کی بھی ایک وجہ تھی اس وقت ورلڈ وار سکینڈ چل رہی تھی دسمبر نائنٹین فورٹی ٹو میں ہی اس پل سے کچھ دوری پر ایک جاپانی بم گرا تھا اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کے ادھگاٹن کے موقع پر کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی اسے فروری نائنٹین فورٹی ٹری میں ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا یہاں بے شمار فلموں کی شٹنگ ہوئی ہے سال نائنٹین سکٹی فائف میں اس کا نام کوئی گروہ رویندر نات کے نام پر رویندر سیتو رکھا گیا دوستو ہاورا برج کے دونوں پائیو کی بیچ پندرہ سو فٹ کا ڈسٹینس ہے اس کا انٹر لیور برج کو بنانے میں چھبیس ہزار پانسو ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا ہے اس میں تئیس ہزار پانسو ٹن اسٹیل ٹاٹا اسٹیل نے سپلائی کی تھی تیار ہونے کے بعد یہ دنیا میں اپنی طرح کا تیسرا سب سے لمبا برج تھا اس کے دونوں پائیو کے بیچ ڈسٹینس ڈیڑھ ہزار فٹ ہے ندی میں کہیں بھی کوئی پایا نہیں ہے اس برج کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بنانے میں نٹ بولٹ کے بجائے اسٹیل کی پلیٹو کو جوڑنے کے لیے دھات سے بنے ریوٹس کا استعمال کیا گیا ہے ورلڈ وار ٹو کے دوران جاپانی فوج نے اس پل کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بمباری کی تھی لیکن خوش قسمتی سے پل کو کوئی نقصان نہیں ہوا اب لگ بھگ ایک لاکھ پچیس ہزار گاڑیاں اور پانچ لاکھ سے زیادہ پیدل چلنے والے روزانہ اس پر سے گزرتے ہیں یہ پل خاص طور پر گزشتہ ڈیڑھ دہائی کے دوران کئی حادثات اور خرابیوں کا شکار بھی رہا ہے سال دو ہزار پانچ میں ایم وی منینامی کارگو جہاز کا مستور اس کے دھانچے میں فس گیا تھا جس سے دھانچے کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اس نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے کولکتہ پورٹ ٹرسٹ کے انگلینڈ کے رینڈل پولمر اینٹرینٹن لیمیٹیڈ سے بھی مدد لی تھی جو اس پل کی کنسٹریکشن کے دوران موجود تھے سیاست نے کئی مرتبہ اس کا نام بدلا ہے لیکن یہ آج بھی ہاورا پل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے یہ پل دو ہزار تین سو تیرہ فٹ لمبا اور دو سو انہتر فٹ اونچا ہے اس کی چوڑائی اکھتر فٹ ہے ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ایڈ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع انعایت فرمائیں اگلی ویڈیو تک دیجئے ہمیں اجازت